ابھی تک کی کہانی میں ہم نے سنا کہ ہیری کو ملفوائی نے کیسے رات میں لڑنے کے لیے بھولایا اور ہیری اور اس کے دوست فلچ کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بال بال بچے اور انہوں نے تین مو والے کتے کو دیکھا وہ کسی چیز کی رکشہ کر رہا تھا وہ چیز کون سی تھی اور ہاں اس کے بعد ہیری کو مل گئی نیمبس ٹو تھاؤزن اور ہیری تو بہت خوش تھا کیونکہ اسے قویڈش ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا اب آگے کی کہانی سنتے ہیں کیونکہ ہیلوئین آ گیا ہے پر اس کے پہلے میں آپ کو کہانی سنا ہوں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ میں آپ کو اور بھی مجھے دار کہانیاں سناتی رہوں گی تو چینل کو سبسکرائب کیجے اور اس ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کیجے اور پوری کہانی سننا مد بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کی ہیری نے قویڈش میں گیم کھیلا یا نہیں اور ہیلوئین کی رات میں ہوا کیا سبتہ میں تین دن ہیری شام کو قویڈش کی پریکٹس کرتا تھا اور ہومورک تو روج ہی کرنا پڑتا تھا شاید اسی لیے کہ وہ اتنا ویست رہتا تھا اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے ہاگورٹس میں آئے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے ہیری کو یقین نہیں ہو رہا تھا محل اسے اپنے گھر کی طرح لگنے لگا تھا جب پریویڈ ڈرائیو میں اسے ایسا کبھی بھی نہیں لگتا تھا اس کی کلاسیں اب پہلے سے ادھک دلچسپ ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ مول بھوت باتیں یعنی بیسکس سیکھ چکا تھا جب وہ لوگ ہیلوئین کے دن صبح اٹھے تو قدو بھوننے کی جائے کے دار گند گلیاروں میں تیر رہی تھی اسے بھی اچھی بات یہ تھی کہ پروفیسر فلیٹویک نے سم موہن کی کلاس میں یہ کہا کہ ان کے ویچار سے اب وہ چیزوں کو اڑا سکتے تھے ایسا کرنے کے لیے وہ تب سے بیتاب تھے جب فلیٹویک نے ان کے سامنے نیویل کے میڈھک کو پوری کلاس میں اڑا کر دکھایا تھا پروفیسر فلیٹویک نے پریکٹس کرنے کے لیے کلاس میں ان کی جوڑیاں بنا دی ہیری کا پارٹنر سیمس فینگن تھا جو رہت کی بات تھی کیونکہ نیویل اس کا دھیان کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا برحال رون کو ہرمائنی گرینجر کے ساتھ کام کرنا پڑا یہ بتانا مشکل تھا کہ اس وجہ سے رون زیادہ گصہ تھا یا ہرمائنی جس دن ہیری کی جادوی جھاڑو آئی تھی اس دن کے بعد سے ہرمائنی نے ان دونوں سے بات نہیں کی تھی آپ لوگ جس طرح کلائی گھومانے کا عبیعہز کر رہے ہیں اسے مت بھولنا پروفیسر فلیٹویک نے چچھی آتی آواز میں کہا ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اپنی کتابوں کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے گھومانا اور چھٹکنا یاد رہے گا نا گھومانا اور چھٹکنا اور جادوی شبدوں کو صحیح طرح سے بولنا بھی مہتپون ہے بیروفیو نام کے جادوگر کو کبھی مت بھولنا جس نے ایف کے بجائے ایس کہہ دیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی پل وہ جمین پر پڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک بھینسہ کھڑا تھا یہ بہت مشکل تھا ہیری اور سیمس نے گھومانا اور جھٹکا پرندو جس پنک کو وہ ہوا میں اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ٹیبل پر ہی پڑا رہا سیمس اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے اپنی چھڑی سے پنک ہلایا اور اس پر آگ لگا دی ہیری کو اپنے ہیٹ سے یہ آگ بجھانی پڑی اگلی ٹیبل پر رون کی قسمت بھی بہتر نہیں تھی ونگارڈیم لیویوسا وہ چلایا وہ اپنی لمبی باہوں کو پونچکی کی طرح ہلا رہا تھا تم اسے غلط طرح سے بول رہے ہو ہیری نے سنا کہ ہرمائنی رون کو جھڑک رہی تھی یہ ونگار گارڈیم لیویوسا ہے اپنے گار کو تھوڑا اچھا اور لمبا کرو اگر تم میں اتنی اکل ہے تو تم ہی یہ کیوں نہیں کر لیتی رون گر رہا ہرمائنی نے اپنے گاؤن کی باہیں چڑھائیں چھڑی ہلائی اور بولی ونگارڈیم لیویوسا اس کا پنک ٹیبل پر سے اٹھا اور ان کے سر سے چار فٹ اوپر ہوا میں جھولنے لگا آہا بہت بڑی آیا پروفیسر فلیٹویک نے تعلی بجاتے ہوئے کہا سب لوگ دیکھو میس گرینجر نے یہ کر دکھایا ہے کلاس ختم ہونے تک رون بہت برے موڈ میں آ گیا تھا جب وہ بھیڑ بھرے گلیارے میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو رون نے ہیری سے کہا کوئی حیرانی نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے سہن نہیں کر پاتا سچ پوچھو تو وہ کسی برے سپنے کی طرح ہے کسی نے پاس سے گجرتے سمیں ہیری کو دھککا دیا یہ حرمائنی تھی ہیری کو اس کے چہرے کی ایک جھلک دکھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے مجھے لگتا ہے اس نے تمہاری بات سن لی تو رون نے کہا پرنتو وہ تھوڑا پریشان دکھ رہا تھا اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے ہرمائنی اگلی کلاس میں نہیں آئی اور پوری دوپہر کہیں نہیں دیکھی جب ہیلوین کی دعوت کے لیے ہیری اور رون بڑے ہال میں جانے کے لیے نیچے اتر رہے تھے تو پاروٹی پاٹل اور لیوینڈر کی باتیں ان کے کانوں میں پڑی پاروٹی لیوینڈر کو بتا رہی تھی کہ ہرمائنی لڑکیوں کے بادسو میں رو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے اکیلہ چھوڑ دیا جائے رون یہ سن کر اب اور بھی پریشان ہو گیا پرنتو ایک پل باد ہی وہ بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں ہیلوین کی سجاوٹ دیکھ کر وہ ہرمائنی کو بھول گئے ایک ہجار جندہ چمگادر دیواروں اور چھت سے فڑ فڑاتے ہوئے آئے جبکہ ایک ہجار اور چمگادر کھالے بادلوں کی طرح ٹیبلوں کے اوپر منڈ رہتے رہے جس وجہ سے قدووں میں رکھی مومبتیاں ہلنے لگیں دعوت اچانک سنہری پریٹوں میں سامنے آئے ستر کی شروعاتی دعوت کی ہی طرح ہری اپنی پریٹ میں بھنالو رکھ رہا تھا کہ تب ہی پروفیسر قیرل ہال میں توڑتے ہوئے آئے ان کی پگڑی استویز تھی اور ان کے چہرے پر دہشت کے بھاوتے سب کا دھیان انہی کی طرف تھا جب وہ پروفیسر ڈمبلڈور کی کرسی کے پاس پہنچے اور ٹیبل پر ہاتھ ٹکا کر ہافتے ہوئے بولے دہتے تے گھانے میں گھوسایا ہے سوچا آپ کو بتا دینا چاہیے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر فرش پر لڑک گئے ہنگ گامہ مج گیا سب کو شانت کرنے کے لیے پروفیسر ڈمبلڈور کو اپنی چھڑی سے کئی بیگنی پٹاکے فوڑنے پڑے پری فیکس ویگر جے اپنے اپنے ہاؤس کو تدکال ان کے کمروں میں لے جائیے پرسی تورند سکری ہو گیا میرے پیچھے پیچھے آؤ اکھٹے رہو فرسٹیر اگر تم میرے آدیشوں کا پالن کروگے تو دیت سے ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے میرے ٹھیک پیچھے آؤ جل دی راستہ چھوڑیے فرسٹیر کے بچے آ رہے ہیں ماف کیجئے میں پریفیکٹ ہوں دہتے اندر کیسے گھو سکتا ہے ہیری نے سیڑھیا چڑھتے ہوئے پوچھا مجھے کیا پتا ویسے وہ لوگ سچ مچ مورک ہوتے ہیں رون نے کہا شاید پیوز نے اسے اندر گھوسا کر ہیلوین کا مچاک کیا ہو وہ الگ الگ دشاؤں میں تیجی سے بھاگتے لوگوں کے کئی سموہوں کے پاس سے گجرے جب وہ مہنت کچ کے پریشان حال بچوں کی بھیڑ کے بیچ سے جا رہے تھے تو ہیری نے اچانک رون کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے ابھی ابھی خیال آیا ہرمائنی ہرمائنی اسے دیت کے بارے میں پتا نہیں ہے رون نے اپنا ہوت کاٹ لیا اچھا ٹھیک ہے اس نے جواب دیا پرندو پرسی سے نجر بچا کر نیچے جھوکتے ہوئے وہ لوگ مہنت کچ کے بچوں میں مل گئے جو دوسری دشاں میں جا رہے تھے پھر وہ ایک سونے گلی آرے میں چل دیے اور اس کے بعد تیجی سے لڑکیوں کے باتھوم کی طرف بڑھنے لگے وہ ابھی موڑ پر ہی مڑے تھے کہ تب ہی انہیں اپنے پیچھے تیجی سے آ رہے قدموں کی آواز سنائی دی پرسی رون فسوس آیا اور اس نے ہیری کو پتھر کے ایک بڑے گرون کے پیچھے کھینچ لیا انہوں نے گرون کے پیچھے سے جھاک کر دیکھا کہ پیچھے آنے والا پرسی نہیں بلکہ سنیپ تھا وہ گلی آرے سے گجرا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا وہ یہاں کیا کر رہا ہے ہیری بودھ بودھ آیا وہ باقی ٹیچرز کے ساتھ تیکھانے میں کیوں نہیں گیا مجھے کیا پتا بینا کوئی آواز کیے وہ سنیپ کے اوجھل ہوتے قدموں کے پیچھے پیچھے اگلے گلی آرے میں آگے بڑھے سنیپ تیسری منجل کی طرف جا رہا ہے ہیری نے کہا پرندو رون نے اپنا ہاتھ اٹھایا کیا تمہیں بدبو آ رہی ہے ہیری نے سانس کھیچی اور اس کی ناک میں تیج بدبو خسی پرانے موجو اور کبھی ساپ نہ ہونے والے سارفجنک ٹوائلٹ کی بدبو جیسے ایک ساتھ آ رہی ہو اور پھر انہوں نے ایک آواز سنی ایک دھیمی گرہت اور دیتیاکار قدموں کے گھسٹنے کی آہٹ رون نے اشارہ کیا بھائی طرف کے گلی آرے کے چھوڑ پر کوئی بڑی سی چیز ان کی طرف بڑھ رہی تھی وہ چھائیاؤں میں چھپ گئے ایک دیتیاکار چیز چاند کی روشنی کے ٹکڑے میں ابری وہ بہت بھیانک درشت تھا وہ بارہ فو ٹونچا تھا اس کی چمڑی فی کے گری نائٹ کی طرح بھوری تھی اس کا تھل تھل شریر کسی کھمبے کی طرح تھا اور اس شریر کے اوپر چھوٹا سا گنجہ سر کسی ناریل کی طرح لگا ہوا تھا اس کے چھوٹے پیر کسی پیڑ کے تنے کی طرح موٹے تھے اور پنجے سپاٹ و کاٹے دار اس کے پاس سے بہت اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے دیت ایک درواجے کے پاس آ کر رکھا اور اس نے اندر جھاکا اس نے اپنے لمبے کان ہلائے اپنے چھوٹے سے دماغ سے کچھ سوچا اور پھر وہ جھکر کمرے میں خوز گیا چاہ بھی درواجے میں لگی ہوئی ہے ہری بود بودہ ہے ہمیں اسے اندر بند کر دینا چاہیے بہت بڑھیا وچار ہے رون نے گھبراتے ہوئے جواب دیا وہ کھلے درواجے کی طرف دیمے دیمے بڑھے ان کے ہونٹ سوک رہے تھے اور وہ بھگوان سے پراتنا کر رہے تھے کہ دہتے باہر نہ نکل آئے ایک لمبی چھلانگ لگا کر ہری نے چابی پکڑی درواجہ بند کیا اور تالہ لگا دیا ہاں اپنی سفلتہ سے خوش ہو کر وہ گلیارے میں واپس دوڑنے لگے لیکن ابھی وہ موڑ تک ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے کچھ سنا جس کے کارن ان کے دل تھک سے رہ گئے ایک تیج ڈری ہوئی چیک یہ اسی کمرے سے آ رہی تھی جس پر انہوں نے ابھی ابھی تالہ لگایا تھا ارے نہیں رون نے کہا جو کھونی نواب کی طرح پیلا پڑ گیا تھا وہ لڑکیوں کا باتروم تھا ہری بولا ہرمائنی دونوں نے ایک ساتھ کہا وہ یہ کم بلکل نہیں کرنا چاہتے تھے پرانت ان کے پاس اور کوئی وکل بھی تو نہیں تھا پلٹ کر پھاگتے ہوئے وہ پھر سے دروازے کے پاس پہنچے اور ڈھر کے کاران چھابی گھومانے میں ہر بڑی کرتے ہوئے ہری نے دروازہ کھلا وہ لوگ اندر کی طرف دوڑے ہرمائنی گرینجر سامنے والی دیوار سے ٹکی کھڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہ بے ہوش ہونے والی تھی دیتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور چلتے چلتے دیواروں سے لگے واش بیسن توڑتا جا رہا تھا اس کا دھیان ہٹاؤ ہری نے بے چین ہو کر رون سے کہا اور ایک ٹونٹی اٹھا کر پوری طاقت سے دیوار پر فینکی دیتھ ہرمائنی سے کچھ فٹ دور رک گیا وہ چاروں طرف تاکتا رہا مورکتا پونڈھنگ اسے آنکھیں مچ مچاتا رہا تاکہ دیکھ سکے آواز کہاں سے آئی تھی اس کی چھوٹی کوٹل آنکھوں نے ہری کو دیکھ لیا وہ جھجکا پھر ہرمائنی کے بجائے ہری کی طرف بڑھا اور چلتے سمیہ اس نے اپنا موڈ کر اوپر کی طرف اٹھا لیا ارے بھوندو کہیں کہ رون کمرے کے دوسری طرف سے چیخا اور اس نے دیتھ پر دھا دکا ایک پائپ فیک کر مارا دہت کو یہ پتا بھی نہیں چلا کہ اس کے کندے سے پائپ ٹکر آیا تھا پرنت اس نے چیک سن لی اور وہ ایک بار پھر رک گیا اور اس نے اپنی بچصورتناک رون کی طرف موڑی اس بیچ ہری کو پلٹ کر بھاگنے کا موقع مل گیا چلو بھاگو بھاگو ہری نے ہرمائنی سے چیکتے ہوئے کہا اور اسے دروازے کی طرف کھیچنے کی کوشش کی پرنت وہ ٹرس سے مس نہیں ہوئی وہ اب بھی دیوار سے پوری طرح ٹکی ہوئی تھی اور دہشت کے مارے اس کا موقع کھلا ہوا تھا چیکنے چلانے کی آوازوں اور ان کی گون سے دیت پاگل ہو رہا تھا وہ ایک بار پھر گر جا اور رون کی طرف بڑھنے لگا جو سب سے پاس میں تھا اور جس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا پھر ہری نے ایسا کچھ کیا جو بہت ویرتا پون بھی تھا اور مورکتا پون بھی اس نے دوڑتے ہوئے ایک اونچی چلانگ لگائی اور پیچھے سے دیت کی گردن پر لٹکنے میں کامیاب ہو گیا دیت کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہری وہاں لٹکا ہوا تھا لیکن دیت کو بھی کچھ پتا چلے گا اگر آپ اس کی ناک میں ایک لمبی لکڑی ڈالیں دراصل ہری جب دیت پر کودا تھا تو اس کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جو سیدھے دیت کے ایک نتھنے میں خوز گئی تھی درٹ کے مارے کرہاتے ہوئے دیت نے اپنے مدگر کو موڑا ہری اپنی جان ہتیلی پر لے کر دیت سے لٹکا ہوا تھا کسی بھی پل دیت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا یا اپنے مدگر سے اس کا کچھومر بنا سکتا تھا پرن تو تب ہی اس نے اپنے دماغ میں آیا پہلا منتر بولا ونگارڈیم لیویوسا اچانک دیت کے ہاتھ سے مدگر چھوٹ کر ہوا میں اوپر بہت اوپر اٹھتا گیا پھر یہ نیچے کی طرف مڑا اور تیز تھماکے کے ساتھ اپنے مالک کے سر پر ٹکڑایا دیت اسی جگہ پر لہر آیا اور پھر آندھے مو جمین پر دھڑام سے گر گیا تھر تھر آ رہا تھا اور ہاں بھی رہا تھا رون اب بھی اپنی چھڑی ہوا میں اٹھائے کھڑا تھا اور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا کارنامہ کیا ہے ہرمائنی سب سے پہلے بولی کیا یہ مر گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہیری نے کہا لگتا ہے صرف بے ہوش ہوا ہے وہ جھکا اور اس نے دیت کی ناک سے اپنی چھڑی باہر نکالی جس کے چاروں طرف گون جیسا گندہ سا بھورا پدارت لگا تھا آہ دیت کی ناک کا مسالہ اس نے اپنی چھڑی دیت کے کپڑوں سے پوچھی اچانک دروازے کے کھلنے اور دورنے کی آوازیں سن کر ان تینوں نے اوپر دیکھا انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے کتنا حلہ مچ رہا تھا پرند جاہر تھا کہ نیچے کی منجل پر کسی نے گرنے کی آوازیں اور دیت کی گرجنا سننی تھی ایک پل بعد پروفیسر میک گونگل تیجی سے کمرے میں آئیں ان کے ٹھیک پیچھے سنیپ تھا اور سب سے پیچھے تھا کرل کرل نے دیت کی ایک جھلک دیکھی ایک دھیمی سسکی جیسی آواز نکالی اور تدکال اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ٹوائلٹ پر پیٹ گیا سنیپ دیت کے اوپر جھکا پروفیسر میک گونگل رون اور ہیری کو دیکھ رہی تھی ہیری نے انہیں کبھی اتنے گسے میں نہیں دیکھا تھا گسے کے کاران ان کے ہونٹ سفید تھے گرون دوار کے لیے پچاس پوائنٹ جیتنے کی آشائیں ہیری کے دیماغ سے تدکال کافور ہو گئیں تم لوگوں نے کیا سوچ کر یہ کیا پروفیسر میک گونگل نے اپنی آواز میں تھنڈے اکروش کے ساتھ کہا ہیری نے رون کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنی چھڑی ہوا میں اٹھائے کھڑا تھا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تو مرے نہیں تم لوگ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے اس نے اپنے ہیری پر ایک سرسراتی پینی نگاہ ڈالی ہیری فرش کی طرف دیکھنے لگا وہ سوچ رہا تھا کاش رون اپنی چھڑی نیچے جھکا لے پھر چھائی آؤں کے بیچ سے چھوٹی سی آواز آئے پلیز پروفیسر میک کانگل یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے میس گرینجر ہرمائنی آخرکار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں سفل ہو گئی تھی میں دیتے کو ڈھونڈنے گئی تھی کیونکہ میں نے میں نے سوچا کہ میں اکیلے ہی اس سے نبٹ سکتی ہو کیونکہ میں نے دیتےوں کے بارے میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا رون کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی ہرمائنی کرینجر اور ٹیچر سے سفید چھوٹ بول رہی تھی اگر انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا ہوتا تو میں اب تک مر چکی ہوتی ہیری نے اس دیت کی ناک میں اپنی چھڑی گھوسا دی اور رون نے اسی کے مدگر سے اسے بے ہوش کر دیا ان کے پاس اتنا سمیہ نہیں تھا کہ یہ کسی کو ڈھونڈتے اور اس کی مدد لیتے جب یہ لوگ یہاں آئے تو دیت مجھے بس جان سے مارنے ہی والا تھا ہیری اور رون نے اس طرح دکھانے کی کوشش کی جیسے یہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی تو اس اسٹھت میں پروفیسر میک گانیکل نے ان تینوں کی طرف کھورتے ہوئے کہ میس گرینجر مرک لڑکی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم دیت سے اکیلے ہی نہیں بڑھ سکتی ہو ہرمائنی نے اپنا سر چھکا لیا ہیری کے پاس شبد نہیں تھے ہرمائنی نیموں کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی تھی اور یہاں وہی انہیں مسئیبت سے نکالنے کے لئے یہ ناٹک کر رہی تھی یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی جیسے سنیپ اچانک انہیں مٹھائی باتنے لگے میس گرینجر اس کے لئے گرون دوار کے پانچ پوائنٹ کاٹے جائیں گے پروفیسر میک گونگل نے کہا میں تم سے بہت نراش ہوں اگر تمہیں چوٹ نہ آئی ہو تو بہتر ہوگا کہ تم سیدھے گرون دوار ٹاور میں چلی جاؤ ویدیارتی اپنے اپنے ہاؤس میں دعوت کے پکوان کھا رہے ہیں ہرمائنی چلی گئی پروفیسر میک گونگل نے ہیری اور رون کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی پرانتو فرسٹ یئر کے ایسے بہت کم ویدیارتی ہوں گے جو کسی بڑے دیت کا مقابلہ کر سکتے ہوں تم دونوں نے گرون دوار کے لیے پانچ پانچ پوائنٹ جیتے ہیں پروفیسر ڈمبلڈور کو اس کی جانکاری دے دی جائے گی اب تم جا سکتے ہو وہ دونوں تیجی سے کمرے سے باہر ہو گئے اور تب تک اپنے آپ میں بہت بڑی راہت تھی ہمیں دس پوائنٹ سے زیادہ ملنے چاہیے تھے رون نے شکایت کرتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے پانچ پوائنٹ سے زیادہ کیونکہ پانچ تو ہرمینی کے قرار کم ہو گئے یہ اس نے اچھا کیا کہ ہمیں مصیبت سے بچایا رون نے مانا خیال رہے ہم نے اسے بچایا تھا اگر ہم نے دیت کو اس کے ساتھ تالے میں بند نہیں کیا ہوتا تو اسے بچانے کی جرورت ہی نہیں پڑتی ہری نے اسے یاد دلائیا وہ موٹی عورت کی تصویر کے سامنے پہنچ گئے پگ سناوٹ انہوں نے کہا اور اندر خز گئے خال بھرا ہوا تھا اور وہاں کافی ہو حلہ ہو رہا تھا ہر کوئی وہاں پکوان کھانے میں جھٹا تھا جو ان کے لیے اوپر بھیجے گئے تھے بہرحال دروازے کے پاس ہرمائنی اکیلی کھڑی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی کچھ دیر تک بہت عجیب سی خاموشی رہی پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بینا کہا تھینک یو اور وہ اپنی پلیٹ اٹھانے کے لیے تیجی سے چل دیئے اسی پل سے ہرمائنی گرینجر ان کی دوست بن گئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک ساتھ کرنے کے بعد آپ ایک دوسرے کو پسند کے بینا نہیں رہ سکتے اور بارہ فٹ کے دیت کو بہوش کرنا ان میں سے ایک ہے تو یہ تھی ہیری پوٹر کی کہانی کی کیسے ان تینوں کی دوستی ہوئی ان تینوں یعنی رون ہیری اور ہرمائنی کی تینوں کی دوستی بعد تک آپ سنتے رہیں گے اس کی تو آتھی الگ ہے اور ہاں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہو تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کیجے اور ویڈیو کو لائک کیجے پھر ملیں گے اور دیکھیں گے کہ ہیری نے قویڈج کے کھیل میں کیا کمال کر کے دکھایا کیا اس نے وہ سنہری گین پکڑ پائی